ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آگئی تو اب بڑے شوق سکھا رہے تھے اور ساتھ ارباز ابن ساریہ بھی تھے حضرت علی بھی تھے اور حضرت مکداد بھی تھے ٹین چار ہاتھ سری کھا رہے تھے بیلار رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں آزان دینے جا رہا ہوں آپ کھانا پینا بند فرما دیں اب میں کہا ٹھیک ہے وہ باہر چلے گئے آزان دینے لے گے پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کے نہیں چھوڑا واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے کہا رسول اللہ اللہ کی قسم سبح ہو گئی آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ سبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے ہٹاتے جاتے دیکھ پک رہی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جرہ وہ دیکھ پکا رہے تھے پکرا آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا اگلے بازو آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا کردن کا گوشت پسند تھا کمر کی پٹ کا گوشت آپ کو پسند تھا دودھ پسند تھا پرنی خجور پسند تھی عجوہ خجور پسند تھی تازہ روٹی پسند تھی آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ اے توڑی ترہ نہیں اٹھ دین دے پکا کے فریدین ٹھوک دے ہو تو کٹ کٹ کے گرم کی تیرہ کو دکھا دی رکھو یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے ایک دفعہ فتحہ مکہ پر امہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ کبھی جس کھانے پرات گزر جاتی اس سے نہیں کھاتے تھے تو اسی ماشاءاللہ اٹھ ہٹھ راتا ہوں جو کھد دی جند ہاں تو کہنے کے عبید یہ دستی پکڑانا تو انہوں نے ایسے پکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا نوچ کے پھینکا کہ دستی پکڑانا انہوں نے یوں نکالا دوئی سر آپ نے پکڑا کھایا کہ مجھے پکرے کا دستی پکڑانا کہ یا رسول اللہ پکرے کے دوئی ہوتی ہیں آپ نے کہتے رب بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پر دوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا